سن لو اور یاد رکھنا بڑا پہلے کہا تھا کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے اور جس کے اپنے پاس نہیں ہوتی وہ کیسے کسی کو عزت دے گا عزتیں دینی شروع کرو محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی آپ پیار کرنا شروع کر دو آپ دیکھو پیار کو فروغ ہونا شروع ہو جائے گی ہم نے عزتیں چھوڑ دیں امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا فاروق عاظم لوگ کام پر رہے ہیں نام سے عمر تکیہ پٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ایک سادے سے صحابی درویش سادیہ سادہ زندگی پر غزور کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سے ملنے آئے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کہیں عمر سے ملنے دکھا جاؤ دھوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے تو عمر پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر وہ اپنا تکیہ نکال کے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کو پیش کیا حضرت سلمان نے تکیہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے سچ کا تھا میرے رسول کریم نے سچ کا تھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا میرے نبی پاک نے وجد ہو گیا بار بار یہ جملہ دور آتے حضرت عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتانا کیا کہا نبی پاک نے تو فرمانے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی پر یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی کیا فرمانا چاہتے حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے خود غزور کی زبان نے فیض ترجمان سے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تقیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا مغفرت ہو جائے گی نیرا تقیہ دینے پہ عزت دینے پہ عزت کے ساتھ تقیہ دینے پہ آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ لوگوں کی قدر شروع کر دیں بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو کچھ نصیر اسان جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو لوگ قدر نہیں کرتے لیکن جب قدر کریں کسی کی کسی کی قدر کریں تو پھر اس سے سامنے والا دھنڈک محسوس کرتا ہے